ہاں تو دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آؤں کڑی بنانے کی ریسیپی جو کی بنانی بہت ہی آسان ہے اگر آپ میں سے کسی کو کڑی بنانے کی مشکل ہو رہی ہے تو اس ویڈیو کو لاش تک جرور دیکھیں اگر آپ نے میری چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پلیس سسکرائب کر لیے ساتھ میں بیل آئیک کو بھی آن کر لیجئے تاکہ جو میری نئی نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو چلو دوستو ابھی شروع کرتے ہیں کڑی بنانا اسے کس طریقے سے بنائے جاتا ہے دوستو کڑی بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک ٹوماٹر کٹنگ کر لیا اور ایک سے دو پیاج کٹنگ کر لیا اور تھوڑا سا لیسن کو بارک بارک کٹنگ کر لیا اور جہاں پر ادرک بھی کٹنگ کر کے رکھ لیا جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ کھڑے مسالے میں نے کیا کے لئے ہوئے جیرہ تیج پتہ دالچینی دو بڑی لیچی اور لونگ سابو دھنیا اور دو سوکھی لال مرچے تو دوستو کڑی بنانے کے لئے جہاں پر میں ایک برتن میں لسی ڈال رہا ہوں جو کہ میں نے ایک لیٹر لسی لے لیا تو اس لسی میں میں جہاں پر سو گرام بیسن ڈالوں گا تو سو گرام بیسن کے ساتھ ہم ساتھ سے آٹھ جانے آرام سے اند مان سکتے ہیں کڑی کا تو جہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں جہاں پر جو میں نے کڑی پتہ لیا اسے میں نے دھوکر صاف کر لیا رہا تھا تو ابھی میں اسے بھی ڈال دوں گا تو دوستو اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو کوئی بات نہیں تو وہ پر جہاں پر جو مینہ نہیں کر کے رکھا ہوتا وہ بھی ڈال دیں گے جہاں پر پیاج ساتھ میں ڈال دیں گے تمائٹر تو دوستو اس کھڑے مسائلوں کا ہم بعد میں استعمال کریں گے تو دوستو اگر آپ اس طریقے سے کڑی بناو گے اور آپ کی کڑی بہت اچھی بنے گی اور آپ کی محنت بھی نہیں لگے گی تو ابھی میں اس میں ڈال رہا ہوں آدھا چمچ نمک مطلب سواد انسار نمک آپ ڈال سکتے ہو تو ساتھ میں میں ڈال دوں گا جہاں پر تھوڑی سی لال میرچ پاڈر تو جہاں پر لال میرچ پاڈر ڈالنے کے بعد جہاں پر ڈال دیتا ہوں ساتھ میں ہلڈی پاڈر تو دوستو ان ساری چیزیں ڈالنے کے بعد تھوڑا سا میں نے جہاں پر گرم مسائلہ ڈال دیا اور دھنیا پاڈر تو دوستو ابھی ہم اسے اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم جہاں پر ایک گیس کے اوپر جہاں پر میں نے پینے رکھا ہوا ہے تو اس پین میں ہم جہاں پر اسے پلٹی کر دیتے ہیں تو اسے پلٹی کرنے کے بعد تو دوستو اسے پلٹی کرنے کے بعد تو آپ نے اسے اوبالہ آنے تک ہلانا ہوگا اگر اوبالہ نہیں بھی آتا ہے تو آپ نے اسے گرم ہونے تک ہلانا ہوگا نہیں تو آپ کا جو بیسن ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا تو جہاں پر جو میں نے تڑکہ لگانا ہے ایک اڈی کو سب سے پہلے ہم جہاں پر دھنیا ڈال دیں گے جو میں نے سابو دھنیا رکھا ہوا تو دوستو سابو دھنیا بھوننے کے بعد ہم جہاں پر ڈال دیں گے جو لسن کٹنگ کر کے رکھا ہوا اسے بھی ڈال دیتے ہیں تو دوستو ابھی جہاں پر جو میں نے کھڑے مسالے لیے ہوئے وہ سارے اسی میں ایک سار ڈال دیں گے تاکہ جو اس کی اچھے سی خوچبو آ جائے اس میں سے تو اسے اسی لیے بھونا جاتا ہے جو ہاں کھڑے مسالے کا لنک میں نیچے ڈکٹرکشن میں دے دوں گا تو جہاں پر میں نے گیس بند کر دیا ہے تو کیونکہ یہاں پر جو کھڑے مسالے وہ بہت ہی جلدی بھون جاتے ہیں تو جہاں پر جو میں نے کھڑے رکھی ہوئی اتنا میں اسی میں ڈال دیتا ہوں اسے تو دوستو اسی طریقے سے آپ نے اس کا تڑکہ لگانا ہوگا تو سچ میں اگر آپ اسی طریقے سے کھڑی بنا ہوگے تو آپ کی یہ کھڑی بہت ہی اچھی بنے گی تو دوستو آپ نے پہلے دیکھا ہوگا بہت ساری ریشیپی دیکھی ہوگی تو آپ کو صرف کھڑی بنانے کا طریقہ اسی طریقے سے بتایا جاتا ہے جیسے کی آپ لوگوں کو بھی پتہ ہو تو جہاں پر میں نے آپ کے لئے ایک نیا طریقہ ڈھونڈا ہے تو جہاں پر میں نے تھوڑی سی کسٹوری میں تھی ڈال دی تھی تو دوستو آپ اسے کسٹوری میں تھی کو ہمیشہ بعد میں ڈال دیا تو دوستو تڑکہ لگانے کے بعد آپ نے اسے پندرہ سے بیس منٹ پکانا ہوگا اگر آپ اس میں پانی ڈال دے تو آپ کو تھوڑی کڑی زیادہ پکانے پڑے گی تو دوستو ابھی ہماری جو کڑی کی ریشیپی ہے جو بن کر تیار ہو چکی ہے ابھی ہم اس کے اوپر ہلکا سا دھنیا ڈال دیں گے تو آپ کو جو ویڈیو کیسے لگی ہے تو کمنٹ باکس میں جرور بتانا تو دوستو اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تھا تو اسے سسکرائب کر لیے ساتھ میں بیل آئیک کو بھی آن کر لیے تاکہ میری نئے نئے ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتے رہے سب سے پہلے سب تک کے لیے نمشکار پھر ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ